بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیکنیکل جوبز انفو ون پوائنٹ زیرو میں خوش آمدید اسلام علیکم سن پولیس ڈپارٹمنٹ میں بھئی بڑھتی ہیں گیارہ آزار آٹھ کانسٹیبل ایس بڈی ون اس کے اوپر ورک چل رہا ہے اور اس کے اوپر میں آپ کو ڈیلی کی بنیاد پر جو اپ ڈیٹس دے رہا ہوں تاکہ جونو جوان جونو جوان اس بڑھتی کے پروسیس میں شامل ہیں وہ کسی بھی طرح سے کسی بھی چیز کو اسکپ نہ کریں اور اپنی منٹیلیٹی کو وقت سے پہلے تیار رکھیں تاکہ جیسے ہی ان بڑھتیوں کا پروسیس چلیں معاملات آگے بڑھیں تو آپ لوگوں کی جو یہ منٹیلیٹی تیار ہو اور آپ اپنے بڑھتی کے پروسیس کو جو جو ٹیسٹ ہوتے جائے کیلئر کرتے جائیں ٹھیک ہے اب لیٹس معلومات ہے آپ سے شیئر کرنے والوں اپائیمنٹ لیٹر حاصل کرنے کے لیے آپ لوگوں نے اب کیا کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو ویڈیو پوری دیکھیں گے فائدہ ہوگا ویڈیو اسکپ کر کے دیں گے نقصان ہوگا چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی اور پھر سوالات کریں گے ٹھیک ہے تو ساتھ سے چینل بھی سبسکرائب کرنا ہے بیل آگن پر کلک کر کے نوٹیفکیشن کو بھی آن کر لینا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں تک چینل کے دور جیسے جیسے جو بھی وقتاں وہ وقتاں اپ ڈیٹس آتی جائے پروسیس آگے بڑھتا جائے آپ لوگوں تک معلومات پہنچتی جائے ٹھیک ہے اب یہاں پر اگر آپ نے اپائیمنٹ لیٹر حاصل کرنا ہے تو کیا کرنا ہوگا تو بھئی پہلے تو سب سے بھیلے ایک چیز یہ محنت ٹھیک ہے محنت تو ضروری ہے آپ نے کرنی ہے جن نوجوانوں نے فیزیکل میں محنت کری اس کے بعد ریٹن میں محنت کری اور اپنے ریٹن میں بھی اچھے نمبر لے چکے ہیں تو اب آپ لوگوں نے کرنی ہے آگے تھوڑی سی محنت ٹھیک ہے چیزیں سمجھ لیں ریٹن ٹیس پلس انٹرویو نمبر ملا کے ٹوٹل نمبر کتنے لینا ہوں گے تو بھئی ٹوٹل نمبر آپ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ سیونٹی پلس لینے ہوں گے ٹھیک ہے ڈیڑھ سو نمبر کا یہ پیپر ہے ٹھیک ہے ڈیڑھ سو نمبر ٹوٹل جو اس کی ڈیڑھ سو نمبر ہوتی ہے ون انڈریڈ فیفٹی ٹھیک ہے جس میں سے سو نمبر آپ کے ریٹن کے ہوتے ہیں پچاس نمبر آپ کے انٹرویو کے ہوتے ہیں اگر اس کے عادے کیے جائے تو سکسٹی فائیب بنتے ہیں اور جن نوجوان جو نوجوان سکسٹی فائیب سے پلس نمبر اوپر زیادہ زیادہ نمبر لیں گے وہ نوجوان جو اپنی اپائمنٹ لیٹر حاصل کرنے مطلب کہ میڈیکل پہ جانے کے لیے جو ہے کمیاب قرار پائیں گے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہ آگر کتنے نمبر آجائیں تو فائنل سیلیکشن میں نام آجائے گے یہ بہت امپورٹ چیز ہے اگر آپ کا اگر آپ کا ریٹن ٹیس میں ساٹھ نمبر آگئیں یا ساٹھ سے اب اف نمبر آگئے ہیں اور آپ انٹرویو میں پچیس نمبر لے لیتے ہیں پچیس نمبر سیکیور کر لیتے ہیں تو فائنل سیلیکشن میں آپ کا نام کنفرم ہے سب سے اہم اور امپورٹڈ چیز شریف ریٹن ٹیس کی نمبر ہوتی ہے جو نوجوان زیادہ زیادہ ریٹن ٹیس میں نمبر لے لیتے ہیں تو انٹرویو میں تو آپ کوالیفائے ہو ہی جاتے ہیں جو نوجوان توڑی زی محنت کر لیتا ہے تو انٹرویو میں انٹرویو میں کافی کم تعداد میں نوجوان دسکوالیفائے ہوتے ہیں لیکن ریٹن ٹیس فائنل ریٹن ٹیس کے جو ریزلٹ ہوتا ہے اس میں جو ری جاتا ہے وہ جوہے پھر انٹرویو میں ان کی نمبرنگ میں جوہے میریٹ میں کم ہوتے ہیں تو پھر وہ ڈسکوالیفائے ہوتے ہیں اگر آپ کا انٹرویو اور ریٹن ملا کے نمبر بن جاتے ہیں تو پھر آپ لوگ فائنل میڈ سیلیکشن میں نام آ جائے گا اور انشاءاللہ آپ کا اپائیمنٹ لیٹر کنفرم ہو جائے اردگر بڑھتی ہونا چاہتے ہو تو یہ کم کر لینا سو فیصد پھر آپ بڑھتی ہو اگر آپ لوگوں نے کام یہ کرنا ہے اگر آپ فائنل آپ کا جب ریزلڈ آئے گا ریٹن ٹیس کا آپ دیکھتے ہیں ہمارے نمبر ریٹن ٹیس میں ساٹھ ہیں ٹھیک ہے کسی کے پچپن ہیں یا کسی کے جوہے باسٹھ ہیں تو وہ نوجوان صرف اور صرف یہ کر لیں جو ایسے ہیں انگلیش اور اردو وہ ایسے جوہے اس کی جوہے پریپریشن کر لیں اچھی رائٹنگ کر لیں صرف اس کے اندر آپ کی رائٹنگ چیک کی جاتی ہے اور آپ کا جوہے حفظہ چیک کیا جاتا ہے مطلب کہ جس کو اردو میں عملہ بولتے ہیں مطلب کہ آپ کو کوئی سپیک کر رہا ہے مثال کے دور پر کوئی آپ سے ایف آئی آر کٹوانے آیا ہے کچھ معاملات کرنے آیا ہے آپ کو وہ مو زوانی مطلب آپ کو بول رہا ہے آپ نے پیپر پر لکھنا ہے تو یہ چیک کیا جاتا ہے کہ جوان کو لکھنا آتا ہے یا نہیں تو صرف جوہے ریٹن ٹیس میں جو ایسے لکھوائے جاتا ہے انٹرویو میں موسٹ امپورٹنڈ ہوتا ہے تو آپ نے اس کی تیاری کر لینی اچھے سے ٹھیک ہے وائی وائ میں آپ سے آپ کا نام آپ کے فادر کیا کرتے ہیں آپ کی جو ہے آپ کی ایج کیا ہے آپ نے کتنا پڑھا ہوا ہے آپ آگے کیا پیلیس میں بڑھتی کیوں ہونا چاہتے ہیں اس طرح کے سوال ہوتے ہیں اس میں آپ نے صرف کنونس کرنا ہوتا ہے موسٹ امپورٹنڈ ایسے ہوتے ہیں تو بھائی ایسے اگر آپ نے اچھے سے پڑھ لیے تیاری کر لیے ریٹن اچھا لکھ لیا تو انشاءاللہ آپ صوفی صوت بڑھتی ہو امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آئی ہوگی اس پہ عمل کریں گے چینل پر اکنی ہے نظر مزید نیو معلومات نیو انفرمیشن نیو اپڈیٹس کے ساتھ آنگو دوبارہ جب تک کے لیے آپ سب سے چاہوں گا اجازت اللہ حافظ